بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں نے آپ دیکھیں ملٹی نیوز نیٹ وک چینل اور میں ہوں آپ کا حوث فیسر میر آج ہم آپ سے بات کریں گے ایک ایسے خاندان کے بارے میں جو پاکستان میں حکمرانی کرنا تو پسند کرتے ہیں پاکستان میں پیسہ کمانا تو پسند کرتے ہیں لیکن رہنا وہ انگلینڈ میں پورے ٹبر کے ساتھ انگلینڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے میاں محمد نواشیف صاحب کی جنہوں نے کئی سال پاکستان پر حکومت کی اس عوام کا خون چوسہ اپنی جائدادیں بنائیں اپنے بچوں کی جائدادیں بنائیں اور جب ان کا کچھا چھتھا کھلا تو وہ پچاس رپے کے سٹام پر انگلینڈ فرار ہو گئے گئے تو تھے وہ اپنے علاج کے بہانے سے لیکن ڈاکٹرز انہیں این او سی نہیں دے رہے کیونکہ پاکستان میں این او سی انہیں نہیں مل رہا جب تک پاکستان میں این او سی نہیں ملے گا پاکستان کی طرف سے تب تک ڈاکٹرز ان کے بہت سمجھدار ہیں تب تک وہ این او سی انہیں نہیں دیں گے لیکن جیسے ہی این او سی پاکستان سے ملے گا جیسے ہی سفیز جھنڈا یہاں سے لہرائے جائے گا ان کے ڈاکٹرز انہیں اسی وقت این او سی دے دیں گے اور صحتیاب قرار دے دیں گے دوسرے نمبر پر میاں محمد شہباز شریف صاحب جن پر جب فرد جرم آئد ہوتی ہے اسی دن ان سے ملک کے وزیر آزم کا حلف لے لیا جاتا ہے اور ان سے سارے کیس ہٹا دیے جاتے ہیں یہ ظلم ہے ہمارے ملک میں اور یہی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں آج تک یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس جو بھی بڑا مجرم ہوتا ہے وہ اتنے بڑے عوضے پر پیٹھا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں کب تک یہ ظلم چلے گا نہیں پتا لیکن ہم آواز اٹھاتے تھے اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے نمبر تھری مریم سبدر آوان صاحبہ جن کے خلاف تمام ثبوت ہونے کے باوجود ان کا پاسپورٹ واپس کر دی جاتا ہے ان سے سارے جتنے بھی ان کے گناہ تھے وہ ماف کر دی جاتے ہیں کل وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ایون فیلڈ میں کوئی بھی فلیٹس نہیں ہیں انگلینڈ میں کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جادات نہیں ہے لیکن آج وہ ان سب چیزوں کو آن کرتی ہیں کیونکہ قانون کو چینج کر دیا گیا ہے پہلے مجرم بتاتا تھا کہ میں نے یہ پیسہ کہاں سے لیا لیکن اب ایف آئی اے کو بتانا پڑے گا کہ اس نے یہ پیسہ کہاں سے لیا جن سے اس نے اتنی جاداتیں خریدی ہیں اور اس وقت وہ انگلینڈ میں انجوائے کر رہی ہیں چھوٹی سے ایک سرجری بھی کروانی ہے انہوں نے اور یقیناً اپنے والد گرامی سے انہوں نے مزید آگے پالیسیز بھی بنانی ہے کہ آگے پائٹی کو کیسے چلانا ہے اور ملک پر کیسے مزید حکمرانی اپنی قائم رکھنی ہے نمبر فور اسحاگ ڈار صاحب جو کہ اس وقت وزیر خزانہ ہے ہمارے ملک کے اور آج سے اگر کچھ دن پیچھے ہم جائیں تو وہ اس ملک کے استحاری تھے وہ نیب عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے تھے اور ہمارے پرانے وزیر آزم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے جہاز میں بیٹھ کے انگلینڈ فرار ہو گئے تھے حکومت یہ لوگ سارے یہاں پہ کرتے ہیں لیکن اپنی جہدادیں اور آیاشیاں جا کے کرتے ہیں یہاں پر آج تک ایک ہسپٹل تک نہیں بنا سکے کہ یہاں پر یہ اپنا علاج کروا سکیں علاج کے بہانے جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر آج ہموں کو ایسا کوئی ہسپٹل یہاں پہ بنا دیں گے تو ہم باہر کیسے جا سکیں گے ایک وزیر آزم کے جہاز میں بیٹھ کر یہ فرار ہوتے ہیں اور دوسرے وزیر آزم کے جہاز میں بیٹھ کر یہ پاکستان واپس آتے ہیں اور جس دن ان کی پیشی ہونی ہوتی ہے اس دن یہ وزیر خزانہ کا حلف اٹھا لیتے ہیں یعنی کہ یہ حالات ہیں کہ جس پر بھی جسے بھی عدالت پیشی کے لیے بلائے اسے کسی نہ کسی وزارت کا حلف اٹھوا دیا جائے تاکہ اس سے سارے کیس جو ہیں ختم ہو جائیں اور این آر او ٹو اس طرح مکمل کر لیا گیا تمام کیسز کو ختم کر دیا گیا نیب کی پر کاٹ کے رکھ دیئے گئے نیب کے تمام قبانین کو چینج کر دیا گیا اب جو نیب کل تک شیر بنا ہوا تھا آج وہ خود ان سے جان چھوڑواتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے انہیں روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ان کے پاسپورٹ ضبط کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے انہیں جیلوں میں دھکیلنے کی آج کے بھی لوگ میں اتنا ہی جی انشاءاللہ پھر اگلے بھی لوگ میں آپ کو مزید جو ہے اپ ڈیٹ سمت پہنچائیں گے اپنا بہت سا خیال رکھی گا اس چینل کا بھی اللہ حافظ